اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ سبیلا ذالک بینہم کذبو بآیاتنا وکانو انہا غافلین والذین کذبو بآیاتنا ولقاء الاخرہ حبتت اعمالهم حل یجزون الا ما کانو یعملون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہن نبی کریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین انسانیت کے لیے جو کتابِ ہدایت فائنل ٹیسٹرمنٹ اتارا گیا ساتھ نمبر کا چپٹر صورت العراف کی آیتیں تھی ورسس کا نمبر ہے ون فورٹی فور ٹو ون فورٹی سیبر اب یہ دیکھتے ہیں وہی کلام جاری ہے حضرتِ موسیٰ والا اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ کیا وہ حالات تھے اور کیا ڈولپمنٹس آئے اور کس طرح حضرتِ موسیٰ نے فیس کیا ابھی ان کی پریشانیاں ختم نہیں ہوئی ہیں اور ہوتی بھی نہیں ہیں پریشانیاں ختم ہونے کی یہ جگہ نہیں ہے پریشانیاں تو فائنلی ختم ہوں گی جب آدمی ایک کامیاب زندگی یہاں گزارے اس امتحان میں پاس ہو جائے تو پھر آگے تو اس کے لیے چہے نہیں چہے نہیں آرامی آرام ہے اور مزہی بزے ہیں اس دنیا میں ہر وہ چیز جس کو ہم ڈھونتے اور حاصل کرتے ہیں بہت ساری کوششوں کے بعد اس کا حال یہ ہوگا کہ یا تو وہ چیز ہمارے پاس رہے گی یا ہم اس چیز سے آگے وڑ چکے ہوں گے ہو سکتا موت کی ہی وادیوں میں پہنچ جائیں چیز چیز کی یہاں تمنہ کرو وہ چیز سمجھے کہ فانی ہے اس لیے کہ ہم خود فانی ہیں ہماری اپنی فنہ انڈ آنے والا ہماری چیزوں کا بھی انڈ آئے گا ہر ایک کی ایج ہے چاہے چیزیں ہوں چاہے حالات ہوں چاہے انسان ہوں شجر ہو حجر ہو ہر ایک کی لائف اللہ تعالی نے مقرر کیا بعض جانوروں کی پندرہ بیس سال تو بعض سو سو دیر دیر سال جیتے ہیں انسانیہ کی ایوریج عمر جو ہے ستر کے آس پاس ہے جس اب اس طرح چلتا ہے اور اسی میں عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے اب پہلے ہم کوشش کریں جنایات طبعینات کی تلاوت کی توفیق اللہ تعالی نے ہمیں دی ہم کوشش کریں کہ اس کے معنی اور مفہوم سے قریب ہوں پھر یہ بھی کوشش کریں کہ ہمارے لئے اس میں کیا کہا ڈائریکشن ہیں رب تعالی نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ بے شک میں نے تمہیں ریفرنس دی ہے انسانوں پر چنہ ہے میں نے تم کو انسانوں پر میرے پیغامات کی خاطر میرے کلام کی خاطر جو کچھ میں وحی دے رہا ہوں اسپار کر رہا ہوں یا ریویلیشن بھیج رہا ہوں آپ پر آپ اس کو مضبوطی سے تھامے رکھئے اور شکر گزار بنے رہیے اور ان ٹیبلٹس میں علواح میں ہم نے ہر طرح کی نصیت بھی لکھ دی اور ہر شئے کی تفصیل کلیرلی سپل آؤٹ ایوریتنگ سو اسے پکڑو موسیٰ پوری قوت سے اور ڈائریکشن دو اپنی قوم کو کہ پکڑے رکھیں اس کو احسن عمل کرتے ہوئے بہترین انداز میں اس کی احکامات پر عمل کر کے بتائیں اور میں تم کو ضرور بتاؤں گا کہ جو بد احد ہوتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے ضرور میں دور پھیک دوں گا میری آیتوں سے ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں جس کا انہیں کوئی حق نہیں اور اگر کوئی بھی نشانی دیکھیں ماننے کو تیار نہ ہوں اور اگر دیکھیں وہ بھلے کے راستے کبھی اس کو اختیار نہ کریں اور اگر دیکھ لیں وہ گمراہی والے راستے تو اس پر چل پڑے یہ اس لیے ہوتا ہے قوموں میں کہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور اس سے غفلک برکتے ہیں جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کے ملاقات پر غارت ہو گئے ان کے عامال کیا ان کو وہی سزا نہیں ملی جیسے انہوں نے عمل کیا تھا کہنا پڑے گا یہ ایسے ہی ہوا اللہ بین صاف نہیں ہے اللہ پر ظالم نہیں ہے اللہ تعالی بہت مغفرت والے اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والے بندہ جب پلٹ کے آئے تو بہت پسند آتا ہے رب کو توبہ کرنے والے کو یہاں تکے کے پچیس نمبر کی صورت صورت الفرقان میں فرمایا مگر جو توبہ کر کے پلٹ آئے اور امانداراً نہ زندگی گزارے اور نیک عمل کرتا رہے یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان کے سیئیات کو بھی حسنات میں بدل دے گا اور ہے اللہ بڑی مغفرت والا اور رحم والا اب یہاں آتے ہیں پہلی آیت شریفہ میں حضرت موسیٰ کے تعلق سے اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ ہم نے آپ کو چوز کر لیا ہے پسند کر لیا ہے پریفرنس دیا ہے انسانوں پر اپنے پیغام کو پہنچانے کے لئے اور اپنے کلام کے لئے آپ کو شرف بخشا اس طرح اللہ تعالی یہ شرف بخشا کرتے ہیں جس کا ذکر ہمیں دکھائی دیتا ہے سورہ علی عمران میں بھی سورہ حدید سورہ علی عمران تین نمبر کی سورت شریفہ میں تھرڑی تھری نمبر کی آیت میں فرمایا ہے ان اللہ استفع آدم و نوحا و آلہ ابراہیم و آلہ عمران على العالمین ذریتم بعدها من بعد واللہ السمیون علیم بے شک اللہ نے پریفرنس دی حضرت آدم کو حضرت نوح کو اور حضرت ابراہیم کے خاندان کو اور حضرت عمران کے خاندان کو تمام جہانوں پر ایک دوسرے کی اولاد ہیں یہ اور اللہ اچھی طرح ہر چیز کو سنتا بھی ہے اور علم بھی رکھتا ہے یہ اس کے فیصلے ہوتے ہیں ذمہ داریاں دے کر ان کو کھڑا کیا جاتا ہے پھر بعد میں کیا حالات ہوتے ہیں اس کا بھی ذکر ہمیں قرآن شریف میں ملتا ہے سورہ حدید میں بھی ہم دیکھ لیں کہ کیا چیز اللہ تعالی نے کون سی امانت دی سورت کی 26 نمبر کی آیت ہے وَلَغَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمُ وَجَالْنَا فِي ذُرِّيَتِهِمًا نُبُوتَ وَالْكِتَابُ فَمِنْهُمْ مُحْتَقْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ہم نے حضرت نوح کو بھیجا اور پھر حضرت ابراہیم کو بھی اور ان دونوں کی ہی اولاد میں ہم نے نبوت بھی رکھ دی اور الكتاب بھی رکھ دی پھر ان کی اولاد میں سے بعض تو ہدایت پر رہے لیکن ان کی اکثریت نے اس اہد کو توڑ دالا یہ اہد کیا ہوتا ہے جن لوگوں کو کتاب دی جاتی اللہ اپنے کتاب دیتے ہیں اور جن کو حامل بناتے ہیں ان کے ساتھ میں کچھ چاہا جاتا ہے ایک تو سب سے زیادہ اہم آرڈر اس میں یہ ہوتا ہے کہ میری آیتوں کو اور میرے کلام کو انسانوں تک پہنچاؤ اور پوری قوت سے پہنچایا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے یا ایوہ الرسول بلغ ما انذر علیکم رب دی وَإِلَّمْ تَفَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کنوے کر دیجئے پہنچا دیجئے اس کلام کو جو میں آپ پر نازل کر رہا ہوں اور اگر یہ کام نہیں ہوا باقی سارے کام ہوئے تو بھی مانا یہ جائے گا کہ آپ نے رسالت اور حق رسالت ادا ہی نہیں کیا اور اس سفر میں آپ کے خلاف انسان اٹھتے رہیں گے میں آپ کو سب سے بچا ہوں گا اگر اس چیز کو پکڑ لیا جائے تو انشاءاللہ یہاں کی زندگی بھی خیر سے گزر سکتی ہے اور آخرت کا عجر لا متنائی ہوگا مگر ہمیں نہیں سمجھنا ہم دین کے ہی نام پہ کچھ اور نئے کام میں مشغول ہو جاتے ہیں اللہ کی کتاب سے لوگوں کو دور بھی کرتے ہیں خود بھی دور رہتے ہیں پہنچنا نہیں دیتے ہزاروں مسائل اس میں کھڑے کر دیتے ہیں کوئی اللہ کے کلام کی طرف گیا تو یبغو نہا ایوجا فران شریف کہتا ہے کہ اس کے اندر میں تیڑا پنڈ ڈھونتے رہتے ہیں آپ تو اسے ہیں آپ تو ویسے ہیں آپ تو یوں کر رہے ہیں آپ تو تیوں کر رہے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے کوئی کتاب اللہ پڑھ رہا ہو ہم کو اس پر کوئی بندش لگانا یا اس پر تنقید کرنا یا اس کے عیب ڈھوننا یہ ہمارا کام نہیں ہے اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے ہم نے ہدایت کی ٹھیکہ داری اپنے میں کب لے لی ہے ہم کو تو کبھی اس نے ہدایت کی ٹھیکہ داری نہیں دی اور کسی کو نہیں دی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس سے محبت کریں اس کو ہدایت نہیں دے سکیں گے یہ تو میں ہوں جس کو چاہوں ہدایت دوں اور اس بات کو تین نمبر کے چپٹر میں 187 نمبر کے ورس میں فرماتے ہیں وَإِذَا خَدَ اللَّهُمْ إِسَاقَ اللَّذِينَ اُتُ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَقْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَازُهُ لَيْمْ وَشْتَرَوْ بَهِ سَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ اور جب اللہ تعالی جن قوموں کو کتاب دیتے ہیں ان سے ایک میساق اور وچن لیتے ہیں کہ ضرور بزرور تم کو اسے بیان کر دینا ہے انسانوں پر ہم جس کتاب کو لے کر چل رہے ہیں مسلمانوں کو بھی اس کو پڑھنے سے روکتے ہیں یعنی ہماری سندرتہ لا جواب ہے نو ڈاؤوٹ یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ انسان کالا ہو گورا ہو امریکن ہو افریکن ہو ایشین ہو ہندو ہو مسلم ہو سکھ ہو عیسائی ہو کچھ بھی ہو اس تک کہ میرے کتاب کو چھپانا نہیں بیان کر ہی دینا لیکن ہوا یہ کہ پیٹھ کے پیچھے ڈالا اور دنیا کے فائدے حاصل کرنے لگ گئے آپ کو کوئی قرآن شریف سے روکتا ہو تو کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ایجنڈا ہوگا یا نہیں ہوگا اور کوئی ایسا ایجنڈا ہوگا جو دنیا کے فائدے کا ہوگا سمپل بات ہے بیسا ما اشترون بہت برے سعودے ہو رہے ہیں یہ پھر ایک بات ایک جگہ سورہ جماع میں فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال سامنے رکھو جو تم سے پہلے ہو چکے مَسَلُ الَّذِينَ حُمَّلُ التَّوْرَادَ سُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا کَمَسَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارَا بِعْسَ مَسَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اب نظام نے مثال رکھو لوگ جن کو میں نے تورات اٹھانے کے لئے دیکھتی تورات جتنی کتاب سون سے اٹھی نہیں اور گھدو جیسی بہت ساری کتابیں لادلی کہ دیکھیں یہ بری مثال اس قوم کے لئے اللہ دے رہے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دے ہمیں کیا کرنا بلکہ ہم یہ کہتے ہیں قرآن شریف پڑھ کے بہک جائے گا یا میرے اللہ اگر کوئی قرآن شریف پڑھ کے بہک جائے تو پھر دنیا ہم کونتی کتاب سے ہدایت لیں اور کونسی کیا میری کتاب یعنی میری میری کتاب سے ہدایت ملے گی یا میری کتاب پر آپ کا حساب ہوگا یا آپ کی کتاب پر آپ کا حساب ہوگا فرمایا رب تعالی نے 45 نمبر کی سورت سورت الجاسیہ میں اس جنہا آپ حشر میں دیکھیں گے کہ ہر امت اپنے گھٹنوں کے بل گری ہوگی اور ہر امت کو بلایا جائے گا اس کی کتاب کی طرف کئی کتاب اتاری تھی میں نے یہ عمال ہیں تمہارے ایسے جو اس میں کہا گیا تھا دوسری بات ہے کہ آخرت کا اتنا بڑا کیس چل رہا ہے پونی انسانیت پر اس کا کوئی کونسٹیٹیوشن ہوگا یا نہیں ہوگا اور وہ کونسٹیٹیوشن ہر دور میں اللہ نے اتارا ہر زبان میں ہر ایریا میں ہر رسول پر نازل فرمائے لیکن آج کہاں ہیں آج ان کے ترجمے ملتے ہوں یا کہانیاں ان کے نام سے بج گئی ہیں صرف ایک کتاب انسانوں سے بج گئی کہ اس کو ہرہ فیری بھی نہیں کر سکے اس کو چھپا بھی نہیں سکے ہاں اس کے معنی کو چھپا گیا اور وہ ہے قرآن شریف اس پر حساب ہوگا میرا آپ کا اور ساری انسانیت کا کمال یہ ہے کہ چھوٹی سی عدالت ہو تو اس کو کونسٹیٹیوشن لگتا ہے جس پر سزا یا جزا دی جاتی ہو اور آخرت اتنی بڑی عدالت کا کوئی کونسٹیٹیوشن نہیں یعنی جو کسی کو جہنم دی جارہی کسی کو جنت دی جارہی اسی کوئی بیس ہے بنیاد ہے قانون ہے اور قانون ہو تو پہلے سے ایشیوڈ ہونا چاہیے یہ بات الگ ہے کہ کسی نے قانون نہیں پڑھا یہ اس کی غلطی ہے اب لوٹتے ہیں اس طرف نفس مضمون کی طرف جو حضرت موسیٰ کے حوالے سے دیا جا رہا ہے رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا کہ بے شک میں نے تمہیں پریفرنس دی انسانوں پر میرے پیغامات کو پہنچانے کی خاطر اور میرے کلام میں جو میں نے حکم آپ کو دیا ہو پہنچائیے فَخُزْمَا آتَيْتُكَوَكُمْ مِنَ الشَّاکِرِينَ جو تمہیں دیا جا رہا ہے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور شکرگزار بنتے رہنا کہ نعمت دیا ہوں میں نے یہ کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہیں ہے اتنی بڑی نعمت ہوتی ہیں اللہ کی کتابیں کہ اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پہ اتار دیتے تو آپ دیکھتے کہ یہ اللہ کے خوص اور خشیت سے رضا رضا ہو جاتا انسانوں کے لئے میں یہ مثال دے رہا ہوں ان کے دل اتنے پتھر کے ہو گئے اور یہ ہو جاتے ہیں کب ہوتے جب اللہ کی کتاب پیٹھ کے پیچھے ڈال دی جاتی ہے تو اب دوسرے ڈاغماز اور فلوسفی ہماری اپنی جاری ہوگی جو ہمارے بڑوں کی ہوگی جو اس کو کتاب اللہ سے تعلق نہیں ہوگا یہ لازمی ہے کہ وہاں کوئی ویکیوم نہیں رہے گا یہ ویکیوم تو میں بھرنا چاہتا ہوں میری کتاب سے اس لئے یہ سارا ناٹک ہے اور یہاں تک کہ سخت ہو جاتے ہیں دل کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اتنے سخت ہو جاتے ہیں دل کہ پھر قیامتیں گزر جائیں توبہ نصیب نہیں ہوتی سوچ ہی نہیں بدلتی کیسی کیسی سوچیں ہم دیکھیں گے یہاں اور کیا کیا چیزیں اس میں یہاں امپورٹ ہو چکی ہیں یہ جو امپورٹ ہو چکی ہیں بابا اس کو اب ہٹاؤ یہاں سے اللہ کے کلام کو نیٹ انداز میں وداہو ٹینی پولیوشن اسے قبول کرو تب جا کے بات بنے گی وَقَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَئِئِ مَوَزَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَئِئِ حضرت موسیٰ کو ہم نے الواح میں ٹیبلٹس میں تختیوں پر ہر چیز لکھ کر دی یہ بھی عجیب شان ہے حضرت موسیٰ کے ساتھ میں اور اس میں واز ہر چیز لکھ تحریر کر دی واز بھی اور تفصیل ہر شئے کی تفصیل کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے وَلَا يَا تُوْنَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئِنَّاكَ بِالْحَقِّ وَأَسَّرَ تَفْصِيرًا اب تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بھی ان کا پرشن ہو لیکن میں اس کی بہترین تفصیل میری کتاب میں نازل کر دیتا ہوں اللہ کی کتاب کی تفصیل اور اس کی تفصیل خود وہ کتاب ہوا کرتی ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں گا میری تفصیل کے محتاج قرآن شریف کی ایک بھی آیت نہیں ہے آپ محتاج ہیں کہ آپ مائن لگائیں کیا کہا جا رہا ہے آپ مائن نہیں لگائیں گے نہ سمجھ میں آئے گی نہ ہدایت ملے گی اور مائن نہیں لگائیں گے عقل نہیں لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عقل کا استعمال نہیں کرتے جو لوگ انہیں میں گندگی پھیک دیتا ہوں ہم پہ گندگی سوار ہو جاتی ہے یہ اتنی زیادہ نصیحتیں کی گئی لیکن سب سے پہلے ہوتا یہ کہ عقل کو بازو رکھئے اور میں جو بول رہا ہوں اس پر چلیے یہ عقل بازو کیوں رکھ دی جائے گی کبھی نہیں رکھتے ہیں ہم کسی معاملے میں نہیں رکھتے ہیں لیکن ایک دین یا دھرم یا کیسی چیز ہے جس میں عقل کو رکھ دیا جاتا ہے بازو اور جو چل رہا ہے اس کو چلنے دیا جاتا ہے کبھی سوچا نہیں جاتا کہ اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو اپنی قوم کو یہ دائریکشن دو کہ اس کے احسن پہلو بھی ترجمہ ہوگا دوسرا ترجمہ یہ ہوگا کہ اس میں جو احکامات آتا رہے ہیں اس کو حسین ترین انداز میں پورا کر کے دیں ضرور میں تم کو بتاؤں گا کہ انجام کیا ہوتے ہیں فاسقوں کے اگلی آیت شریفہ میں فرمایا میں دور پھیک دوں گا ان لوگوں کو میری آیتوں سے جو زمین میں تکبر کرتے ہیں جس کا ان کو کوئی حق نہیں تکبر اتنی بدترین شئے ہے کسی بھی انسان کے پورے عمل کو غارت کر سکتی ہے تکبر قوموں کو ضلیل کر کے رکھ دیتا ہے پرائیڈ پراؤڈینیس ہوتینیس کیسے ہم تکبر کرتے ہیں کس چیز پر کونسی چیز ہماری خود ہے ہماری شکل بھی خود ہماری بنائی ہوئی نہیں ہے ہر چیز دی ہوئی ہے چاہے دولت ہو علم ہو فضل ہو ہر چیز دی ہوئی ہے اور یہاں بھی جب وحی دے رہتے حضرت موسیٰ کو تو فرمایا کہ بکم من الشاکرین شکر گزار بنے رہنا کہ وحی دے رہا ہوں اس کی ہمیں قدر نہیں حالانکہ اس وحی کو آج بھی اوریجنل شکل میں ہمیں ہمارے پاس موجود ہے اور مضمون کوئی الگ سلگ آئے ہی نہیں ہوں گے مضمون وہی جو پہلی کتاب میں آیا ہوگا آخری کتاب میں بھی وہی مضمون توحید اور اس کے دلائل آخرت اور اس کے دلائل اور ایک مورل چارٹر آف لائف جس پر عمل کر کے اللہ کے نبی نے اپنے اپنے وقت پر دکھایا ہوگا اور اس کو فالو کرنا تھا تو فالو کرنے لگے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَتَعَنَا سَعْدَتَنَا وَقُبَرَانَا فَأَذَلُّونَ السَّبِيلَا اے رب ہمارے ہماری غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے ہمارے بڑوں اور ہمارے سادات کے کہنے پر عمل کیا اور یہ اس خارک پر پہنچ گئے تھے اللہ کی کتاب ہونے کے بعد کس کی ضرورت ہے کہ وہ ہم کو بتائے ہم انشاءاللہ ڈھونڈ لیں گے اور جب ہماری نیت ہوگی ہدایت کی طلب ہوں بھی ہمیں رب تعالیٰ ہدایت ضرور ہم کو دیں گے وَإِنْ يَرَوْكُلَّ آَيَةِ اللَّا يُؤْمِنُوا بِحَا جن قوموں کو کتاب دی جاتی ہے آگے اس کا ذکر بھی آئے گا کہ کتاب دی گئی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے ڈالنے پر انجام کیا ہوا انجام یہ ہوا کہ میں سوچ ہی بدل کے رہ جاتی ہے اگر بھلے کی کوئی بات سامنے آئے راستہ سامنے آئے نہیں مانا جائے گا نہیں چلا جائے گا ہر دور میں لوگ آئے قوموں کو صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کیے لیکن ہوا یہ کہ وَلَا قِلَّا تُحِبُّونَ النَّاسِحِينَ تم اپنے خیرخواہ کو ہی ویل ویشر کو ہی پسند نہیں کرتے سوچ اُلٹی ہو جاتی ہے سوچ اتنی زیادہ بگڑتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قِرَدَتَ وَلْخَنَازِیر کہ میں سوچ کو اور اپروچ کو بندروں جیسی بنا دیتا ہوں خود سے کچھ نہ کرے نقالی کرے اور دوسرے کے اپنے زخموں کو چاٹتا رہے بندر کے ایک صفت ہے کہ اس میں کوئی زخم لگ گیا تو اس کو قُرِتتے رہے گا اور خود اس جو قُرِتتا ہے اس کو پائزن ہوگا غماتے ہیں دکھوتے ہیں بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں کہ یاد رکھنے کی چیزیں ہو بھولیں زمانہ بہت بڑا مرہم ہوتا ہے لیکن ہم نے زمانے کے مرہم کو سمجھا نہیں ہے مرم کو بھی نہیں سمجھا بلکہ ہم اس چیز کو گھٹتے رہتے ہیں چھوڑتے نہیں اس کا پیچھا اور یہ فطرت اچھی نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ اچھی چیز پسند نہیں آئے اور خبیس چیز پسند آئے ایسی جانوروں والی کیفیت اللہ تعالیٰ قوموں میں ڈال دیتے ہیں اتنی بڑی نعمت کی ناقدری کی پھر اب ان کا حال یہ بنایا جاتا ہے کہ اب بھلے کیا راستہ دیکھیں نہیں اس پر چلنے کی کوشش کریں گمراہی کا راستہ ہو تو بکٹٹ اس پر چلے جائے ایسے کیوں ہوتی ہے سوچ ایسے صرف اس لیے ہوتی ہے اللہ کی آیتوں کا انکار ایک ایسی چیز ہے یعنی اللہ کی آیتوں پر نہیں چلا انسان اس کو چھپانے کی کوشش کی اس کی جگہ ایک پیرلل نیا دین مذہب بنا لیا یہ سب اسی میں جاتا ہے کہ جو میری آیتوں کو جھٹلا دیں گے اور اس سے غفلت برسیں گے ان کے ساتھ میں یہ کروں گا واللزین کذبو بے آیاتنا ولکا الاخرت حبتت آمالہم حل یجزونا اللہ ما کانو یعملون ان لوگوں نے میری آیتوں کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو بھی جھٹلایا یا اس میں کرپشن پیدا کیا ان کے آمال غارت ہو جائیں گے اور کیا ان کو وہی سزا نہیں ملی جو وہ عمل کر کے آئے تھے اس کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے کیا چیزیں ہیں ہم اس کو سورة البقرہ میں دیکھیں کہ بنی اسرائیل کو سب سے پہلا ایک فرمان دیا گیا تھا پھر اس کو دو بار قرآن شریف میں دھورایا گیا اور وہ فنڈمنٹل کیا ہے سوچ کا جو بدل کے رہ جاتا ہے جب اللہ کی آیتیں چھوڑ جائیں اللہ کا کلام چھوڑ جائیں اللہ کی کتاب چھوڑ جائیں تو وہ چینج ہو کے رہ جاتا ہے اس کو ہم سورة البقرہ میں دیکھتے ہیں وَتَقُوا يَوْمَ اللَّهَ تَجْزِي نَفْسٌ أَن نَفْسٍ شَيْعَ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاح وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْل وَلَا هُمْ جُنْسَرُونَ اور کانشیس رہنا اس دن سے کہ کوئی نفس کسی دوسرے کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا کام نہیں آسکے گا اور نہ شفاعت قبول کی جائے گی اور نہ پینلٹی میں کوئی چیز قبول کی جائے گی اور کہیں سے کوئی ہلپ ان کو نہیں ملے گی اس دن کا خیال لگی آخرت کے تو ایک کونسپٹ سب جگہ رہتا ہے میں نے دیکھا ہے میرا اپنا مطالعہ یہ ہے کہ کسی بھی مذہب میں آخرت کا تصور ہے کہیں آخرت کا تصور ہے لیکن اللہ کے ایک نبی کو اللہ کا بیٹا بنا کر اس کی شفاعت کا کارڈ یہ میں رکھ کر بہت جانا ہے ان کو چاہے گناہ کتنے بھی ہوں اور بعض ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ نحنو ابنا اللہ وحباؤ ہو ہم اللہ کے محبوب ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتے کہ یہاں تو تمہاری اتنی درگت بن رہی ہے اور اللہ تم کو سزائیں دے رہا ہے تم وہاں کے سپنے دیکھ کے بیٹھے ہو کہ تم سپیشلی کسی کی اولاد ہو یا کوئی ایک پرٹیکولر گروپ کے ہو یا پرٹیکولر مذہب کے ہو یا پرٹیکولر ایریا یا ریجن کے ہو اس پر بخشش ہوگی یا میرے قائدے سے ہوگی آدم کی اولاد ہیں سب ایک ہی قانون نافذ ہوگا حضرت آدم سے لے کر آج تک اور اس کے بعد قیامت تک اس میں کبھی چینج نہیں آئے گا اور یہ تین پوائنٹ ہوں گے موریلیٹی چاہیے اور سب سے پہلے توحید چاہیے پھر آخرت کہ وہ خوف ہونا چاہیے انسان پر کہ میں اپنے ہر قول عمل، سوچ، خیالات، احساسات سب کے لئے ذمہ دار ہوں میرا حساب لیا جائے گا وہ سخت لیا جائے اس انسان کی تیاری یہاں سے کر لے تو انشاءاللہ خیر ہے اور جب یہ کرپٹ ہوگا کرپشن ہے یہ کرپشن دو بتایا پھر یہ کہ اور بھی جگہ بہت سارے ہیں بعض کے سامنے تو وہ کانسپٹ رہا نہیں یا کچھ نہ کچھ چیزیں ہیں کہ مرنے کے بعد میں یہ ایسا ہوگا یا ویسا ہوگا اصل جو چیز ہے وہ یہ کہ جو کتاب اللہ ہمیشہ بیان کرتے آئی ہیں کہ کیا ہونے والا ہے مرنے کے بعد یہ انٹرول ہے انٹرول کے بعد ہی اصلی معاملہ شروع ہوگا اور اس وقت حساب دینا ہوگا کہ یہاں زندگی کیسی گزاری اور اس میں کوئی آوٹر ہیلپ نہیں ملے گی کسی میں تقیہ نہیں کیا جا سکتا آپ کسی کے والد ہو یا کسی کے اولاد ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی نہیں بچا سکے گا انسان بھاگے گا اپنے والدین سے اپنے بھائیوں سے اپنی بیوی سے کہیں ان کے عذاب کے چھیٹے مجھ پر نہ آ جائیں یہ حال بننے والا ہے درگت بننے والی انسانیت کی وہ ایڈوانس پر بتا دیا گیا پھر بھی کوئی جاگے نہیں تو اب ہوتا یہ ہے اب سزا ملتی ہی ہے قدرت کے قانون میں اللہ اس قانون کی اس سزا سے ہمیں بچا لے ہمیں پہلے سے جاگرن ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے کوئی سپیشل فیور کا معاملہ کسی کے ساتھ اللہ کا نہیں ہوتا اللہ کا فیور کا معاملہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے جو ایماندار ہوں نیک عمل کرتے ہوں اور نیک عمل کے لیے ان کو پاس پورا چارٹر ہو اللہ کی کتاب ہو ان کے پاس اور نبی کی سیرت ہو نبی کی سنتیں ہوں تو ہی بات بن سکتی ہے بھائی اور کہیں سے بات بنتے مجھے دکھائی نہیں دیتی اللہ ہم سم کی بات بنا دے اور آخرت میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما کے ہماری مغفرت فرما دے مغفرت اصل چیزیں اس کے نام بھلے الگ الگ ہوں اس کے نام الگ دیے جا سکتے ہیں سیلویشن ہے موکش ہے نجات ہے اور ایسی ساری چیزیں لیکن بات یہ ہے کہ بس مغفرت ہو جائیں وصل اللہ علیہ نظیر موسیقی